زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو سب جنت کہتے ہیں دور سے دیکھو تو ٹیولپ کے لال پھول جیسا لیکن جو ذرہ نزدیک گئے تو نمائیہ ہوتے ہیں خون کے لال سرک سوکھے سے دھبے ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی کشمیر کے عطیت کا ایک پنہ ایک بار پھر کھل رہا ہے چوتیس برس پرانا پنہ ہے یہ کشمیر میں 1989 میں ہوئے نیل کنٹ گنجو مرڈر کیس کی فائل ایک بار پھر کھل رہی ہے کون تھے نیل کنٹ گنجو کیوں ان کی ہتھیا کر دی گئی کس نے کر دی اور اب یہ فائل دوبارہ کیوں کھل رہی ہے ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اور کشمیر کے اتحاس پر بھی بات کریں گے نمستے میرا نام ابشیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نو بھارت ٹائمز کیندر سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ 1989 میں کشمیر میں ہوئی کشمیری پنڈیتوں کی تمام ہتھیاں کی فائلیں ایک بار پھر سے کھولی جائیں گی اس کی ذمہ داری دی گئی ہے جمہو کشمیر کی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی س آئی اے کو آنے والے دنوں میں کشمیری پنڈیتوں کی ہتھیا سے جوڑے کئی معاملوں کی فائلیں کھولنے کے آدیش دیے گئے ہیں اور انہی میں سے ایک کیس ہے 1989 کا نیل کنٹ گنجو مردر کیس شری نگر میں زلا ایوم ستر نیائلہ کے ریٹائرڈ جج جسٹس گنجو کی 14 ستمبر 1989 کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ایس آئی اے نے اس دشاں میں پڑھتال کو آگے بڑھانے کے لیے آہم جنتہ سے بھی مدد مانگی ہے ایس آئی اے نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے ایسے لوگوں سے سامنے آنے کے اپیل کی ہے جن کے پاس اس کیس سے جڑی کوئی بھی جانکاری ہے جانکاری دینے والوں کی پہچان گوپنی رکھی جائے گی ایک فون نمبر اور ایک ایمیل آئی ڈی جاری کر دی گئی ہے جو اس سمیں آپ کی سکرین پر فلیش ہو رہی ہے اور جنتہ سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر اس مردن کیس سے جڑی کوئی بھی جانکاری ان کے پاس ہے تو اس فون نمبر پر یا اسی ایمیل آئی ڈی پر سمپرک کریں اس خبر کے آنے کے بعد گنجو کی پوتی ہیں سوپنا رہنا انہوں نے بھی ٹویٹ کیا لکھا اس خبر نے کئی زخم ہرے کر دیئے ہیں لیکن ہم اس خبر کا سواغت کرتے ہیں میرے دادا جی جسٹس نیل کنٹ گنجو سمیت ہر شہید کو شدھان جلی ان لوگوں کو ان کے دھرم کے لیے مار دیا گیا اور ان کو انصاف ملنا ابھی باقی ہے دراصل انیس سو پیسٹ کے بعد سے ہی کشمیر میں الگاو وادی آن دولوں کی آہت سنائی دینے لگی تھی اور اسی سمیں الگاو وادیوں امانت اللہ خان اور مقبول بٹ نے مل کر پاک اوکیوپائیڈ کشمیر میں ایک پارٹی بنائی پلی بی سائیڈ فرنٹ یہ پارٹی بھارت اور پاکستان دونوں میں کشمیر کے ولے کے خلاف تھی اور آزاد کشمیر کی مانگ اٹھا رہی تھی اس پارٹی نے اپنی ایک سشستر ونگ تیار کی نام دیا جمہو کشمیر نیشنل لیبریشن فرنٹ اس کے بعد سے پلی بی سائیڈ فرنٹ لگاتار الگاو وادی گتویندیوں کا بڑھاوا دینے لگا اور جمہو کشمیر نیشنل لیبریشن فرنٹ آتنکو وادی گتویندیوں میں اب کھل کر سامنے آنے لگا کشمیر پر کشمیر کے اتحاس پر سمردھ کام کرنے والے لے خک اشوک پانڈی کی ایک کتاب ہے نام ہے کشمیر اور کشمیری پانڈت اس کتاب سے ملی جانکاری کے مطابق ستمبر 1986 میں مقبول بھٹ اور اس کے کچھ ساتھیوں کی ہندوارہ میں پولس سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے جس میں اس تھانی کرائیم برانچ کے انسپیکٹر عمر چند مارے گئے بھٹ اور اس کے ایک ساتھی کالا خان کو پکڑ لیا گیا لیکن کچھ ہی سمیہ میں بھٹ جیل سے بھاگ نکلا اور سیما پار کر کے پاکستان چلا گیا پاکستان میں رہتے ہوئے مقبول بھٹ نے ویمان افہرڑ کی یوجنا بنائی 1970 میں وہ چوری چھپے بھارت واپس لوٹا اور تیس جنوری 1971 کو شری نگر جمہو دلی روٹ کے ایک بھیمان کا اپہرڑ کر لیا وہ بھی ایک نکلی پوائنٹ ٹو ٹو کی پسٹل اور لکڑی کے گری نیٹ کے سہارے بھیمان لاہور لے جائے گیا بھیمان کو چھڑانے کے بدلے بھارت سے لگ بھگ دو درجن چیکیہ انیل ایف الگاؤ وادیوں کو رہا کرنا پڑا اس کے بعد مقبول بھٹ 1976 میں بھارت لوٹا ایک بینک ڈکیتی کی کوشش میں اس نے ایک بینک کلرگ کی ہتیا کر دی اور پکڑا گیا دس فروری 1984 کو مقبول بھٹ کو فاسی کی سزا سنائی گئی اور اگلے ہی دن فاسی دے بھی دی گئی مقبول بھٹ کو فاسی کی سزا سنانے والے جج تھے نیایادھیش نیلکنٹ گنجو مقبول بھٹ کی اسی فاسی کا بدلہ لینے کے لیے جے کے انیل ایف نے چودہ ستمبر 1989 کو نیایادھیش گنجو کی گولی مار کر ہتیا کر دی یہی وہ دور تھا جب گھاٹی میں پنڈیتوں کیلئے حالات لگتار بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اسی نیلکنٹ گنجو ہتیا کانڈ کی فائل اب ایک بار پھر کھولی جا رہی ہے اس معاملے میں یاسین ملک مکھیا روپی ہے ملک نے ایک ٹی وی چینل کے سامنے یہ سویکار بھی کیا تھا کہ اس نے نیای مورتی گنجو کی ہتیا کی ساجش رچی تھی وہ اس سب میں شامل تھا ایسے میں یاسین ملک کے خلاف پھر سے فاسی کی سزا کی مانگ کی جا سکتی ہے یاسین ملک ٹیرر فنڈنگ کیس میں فلحال دلی کی تیہار جیل میں عمر قید کی سزا کات رہا ہے نیایدھیش گنجو کے مرڈر کیس کی فائل ایک بار پھر کھلنے کے ساتھ ان کے پریوار کو تو انصاف کی آس جگی ہی ہے تمام ان لوگوں کو بھی انصاف کی آس جگی ہے جنہوں نے انیس سو نواسی انیس سو نبے انیس سو اکیانبے میں کشمیر میں وہ دور وہ دنش جھیلا ہے موسیقی